انسان کو دنیاوی کامیابی اور پوشحالی حاصل کرنے کے لیے چار بنیادی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے مال و دولت، ریسپیکٹ عزت، آئیڈنٹیٹی، شناخت، شہرت اور بہترین ریلیشنشپ اگر ہم عزت کی بات کرتے ہیں تو عزت دو قسم کی ہوتی ہے ایک کا تعلق دل کے ساتھ ہوتا ہے اور دوسری عزت کا تعلق زبان کے ساتھ ہوتا ہے ایک عزت وہ ہوتی ہے جو دلوں میں پروان چڑھتی ہے جو آپ کا کام آپ کو عزت دلاتا ہے، آپ کا کام آپ کو عزت سے نواز دیتا ہے یہ عزت بڑی دیرپا ہوتی ہے اس عزت کا یقین آپ کو خود رکھنا ہوتا ہے لوگوں کے روئیے، لوگوں کے برطاؤں آپ کو احساس دلائیں گے وہ آپ سے بے لوس محبت کرتے ہیں کیونکہ اس عزت کا تعلق دل کے ساتھ ہے اسی طرح دوسری عزت بھی ہوتی ہے اس کا تعلق دل کے ساتھ نہیں ہوتا اس کا تعلق زبان کے ساتھ ہوتا ہے اس کی عمر بہت تھوڑی ہوتی ہے یہ حالات، واقعات اور شخصیات پر ڈپینڈ کرتی ہے یہ تعلق دیرپا نہیں ہوتی یہ عزت دیرپا نہیں ہوتی اس کی عمر بہت کم ہوتی ہے دو سال، چار سال، پانچ سال اللہ نے موقع دیا تو دس سال بھی ہو سکتی ہے کیونکہ اس کا تعلق دل سے نہیں ہوتا اس عزت کا تعلق زبان کے ساتھ ہوتا ہے اس عزت کا تعلق آپ کے ساتھ جڑی آہسائشوں کے ساتھ ہوتا ہے آپ کے ساتھ جڑی آسانیوں کے ساتھ ہوتا ہے سوشل سٹیٹس، مال و دولت، رتبے کے ساتھ ہوتا ہے تو یہ دل کے ساتھ نہیں ہوتی زبان کے ساتھ عزت کمائی جاتی ہے میرا آپ لوگوں سے ایک سوال ہے کہ آپ ان دونوں میں سے کون سی عزت کے متلاشی ہیں اپنا اپنے ساتھ جڑے رشتوں کا بہت خیال رکھئے گا